مجھے بہت زیادہ آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مشاعرہ اب اس جگہ پر آ گیا ہے جہاں مجھے یہ کہنے کی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دبے کچلے اور سہمے ہوئے لوگوں کو حوصلے کے ساتھ ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا ہنر سکھانے والا شاعر لہجہ انکار کا علم لے کر ساری دنیا میں احتجاج کی آواز بن کر آپ کی آواز بن کر گونجنے والا نام ہندوستان ہی نہیں ہندوستان سے باہر بھی چاہے وہ پاکستان یا خلیجی ممالک کے مشاعرے ہو یا جہاں جہاں اردو کی بستیاں ہیں وہاں وہاں ایک نام انتہائی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور وہ نام ہے آپ کی آواز بن کر گونجنے والا نام جناب جوہر کانپوری کا میں انہی کے چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ زدوں نے تر کے تعلق تو کر لیا لیکن سکو اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا تھا زمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں آئیے اچھے اور سچے لہجے کے بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر ہمارے مشاعرے کا وقار آپ سب کے دلوں کی دھڑکن جناب جوہر کانپوری صاحب سے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ میری گزارش کے تشریف لائیں یہ مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے جناب جوہر کانپوری صاحب مائک بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا بدنیرہ اور امرواتی کے محضر سامی سب سے پہلے تو آپ حضرات کو مبارک بات پیش کروں اس بے پناہ کامیاب مشاعری کی انیک صاحب کو بہت مبارک بہت اچھا انکخواب شاعروں کا کیا انہوں نے اور جتنے بھی شہرہ آئے اور سب نے بہت اچھا کلام سنایا تاریخی مشاعرہ آپ کا ہوا آخر میں ہمارے بہت عزیز دوست جمیل خیر آبادی صاحب نے اپنا کلام سنایا بہت اچھے اشار سنائے لیکن آپ نے محسوس کیا ہو یا نہ محسوس کیا ہو کہ انہوں نے شیر سے زیادہ اپنی گلوکاری پر دھیان دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش آخر تک کرتے رہے کہ ان سے اچھا سونو نگم نہیں گاتا اور یہ حقیقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو فن انہوں نے پیش کیا اگر اس فیلم میں کچھ بیٹھے ہوں گے کیا کیا بھرکیاں لگائیں ہاں صاحب افسوس انہیں نگم کے بس کی بات کہا ہے اس کے باپ کی بھی بس کی بات نہیں وہ کیا کرے گا مگر افسوس کی بات یہ ضرور رہی کہ کوئی شیر اس حوالے سے نہیں پڑھا میں اس کا نام نہیں لوں گا پچیس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ایسے کم سے کم نبی کروڑ ہندو ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسے کم سے کم نبی کرو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں چند لوگ ہیں جو فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں لیکن تمام مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہندو بھائی دوبے جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کندے سے کندھاں ملا کر جب تک یہ کھڑے ہیں یہ ہمیشہ ہے رہیں گے ہندوستان میں ہمارا کچھ کوئی کچھ بگار نہیں سکتا بہت اچھی تقریر کری میں کچھ سنانے جا رہا تھا لیکن ایک بات انہوں نے بیش میں یہ کہی کہ جانور کو ماروں تو سزائیں ہیں تو میں بات تھوڑی تھی یہاں تو شروع کر دینا چاہتا ہوں اس کے بعد آتا ہوں اس جگہ پر بھی جو مجھے پڑھنا ہے یہاں تو شروع کرتا ہوں پرشتہ مبھائی جو کانون کو غلام کرو چین سے رہو کانون کو غلام کرو چین سے رہو چین سے رہو اس مشورے پہ کام کرو چین سے رہو ماروگے جانور تو سزائیں بھی پاؤگے جو کان رہو چین سے رہو ماروگے جانور تو سزائے بھی پاؤ گے انسا کا قتل عام کرو چین سے رہو تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے جہور کانپوری کو جس طرح سنا جاتا اس طرح سنیے شیر سنانے میں چھلے گا ایک مطلع پڑھتا ہوں اور یہ مطلع آپ کو مجھے پڑھنا نہیں تھا لیکن یہ مطلع اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ آپ جاگ جائیں تو مجھے جو شیر سنانے ہیں وہ میں شیر سناؤں پرشوتم بھائی ایک مطلع پڑھتا ہوں کریکٹر سب کے سامنے آ جائے گا اور آپ کی ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ تو وہی کریکٹر ہے میں نے شیر کہا ہرے گھر میں تمہارے نام کے چرچے نہیں ہوتے ہرے گھر میں تمہارے نام کے چرچے نہیں ہوتے اگر دنیا میں تم سب سے بڑے جھوٹے نہیں ہوتے ہوں شیر ٹھیک کہا تو ہاتھ کھول لیں ایک بار تالیاں بجا کر بتاؤں زوردار ہاں ایسے تالیاں بجاتے روز آپ شیر سناتا ہوں ہرے گھر میں تمہارے نام کے چرچے نہیں ہوتے اگر دنیا میں تم سب سے بڑے جھوٹے نہیں ہوتے میں نے زندگی میں ہر موضوعات پر شیر کہیں سبھی موضوعات پر جو بھی موضوع سامنے آتا ہے میں شیر فوراں کہتا ہوں جمیل بھائی پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے یہ کہا میں جب آیا کہ جمیل بھائی نے تارگیٹ کیا ایک شخص کو شیر میں سناتا ہوں شیر جمیل بھائی جمیل بھائی شیر میں یہ سن لیجے کہ حفاظت جن چراغوں کی خدا پاک کرتا ہے حفاظت جن چراغوں کی خدا پاک کرتا ہے ہمیشہ ان چراغوں سے ہوایں دور رہتی ہیں حفاظت جن چراغوں کی خدا پاک کرتا ہے ہمیشہ ان چراغوں سے ہوایں دور رہتی ہیں عزا کو شور مت سمجھو عزا ہے ایک دعا لوگو عزانوں کی صداوں سے بلائے دور رہتی ہیں حفاظت جن چراغوں کی خدا پاک کرتا ہے ہمیشہ ان چراغوں سے ہوایں دور رہتی ہیں عزا کو شور مت سمجھو عزا ہے ایک دعا لوگو عزانوں کی صداوں سے بلائے دور رہتی ہیں عزانوں کی صداوں سے بلائے دور رہتی ہیں دوران تقریر میرے بھائی نے ابھی بتایا ہے پرشتم بھائی نے کہ چند دن پہلے چار پانچ دن پہلے چھبیس جوان ہمارے شہید کر دیئے گئے آج میں سفر کر رہا تھا بہت دور کا سفر دو دو فلائٹ میں نے بدلی تو یہاں ناکپور پہنچا جیسے ہی میں ناکپور ائرپورٹ پہ اترا ہوں ویسے ہی فون آن کیا تو فون آیا کہیں سے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو پھر حق سا ہو گیا کیا ہوا سرحت پر دو جوان پھر شہید کر دیئے گئے میں نے وہی راستے میں ٹیکسی میں آ رہا تھا تو میں نے شیر کہا میں شیر کہا میں وہ بھی سناتا ہوں آپ نے تقریر کر دی تو مجھے یہ شیر پڑھنا بھی ضروری ہے میں نے بلکل نیا شیر ہے میں نے ہندوستان کے راجہ ہیں آپ حکومتیں ہم نے اور پہلے نہیں دیکھی ہزاروں سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے حکومتیں ایسے نہیں ہوتی تھیں حکومتیں وہ ہوتی تھیں کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو راجہ سپاہیوں کے ساتھ خود جنگ لڑتا تھا راجہ خود جنگ لڑتا تھا آپ شیش محلوں میں بیٹھے رہتے ہیں جوانوں کا خون بیٹھتا رہتا ہے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا کچھ نہیں پڑھتا یہ یہ دکھ تھا پشتہ محروانی کا میں نے شیر کہا کہ بہنے دو یوں ہی خون جوانوں کا دیش میں اگر میں نے سچ کہا ہے تو ایک ایک شخص کی تعلیہ ہونی چاہیے چوتھی لائن پر جب چوتھی لائن آئے سنیے گا میں نے یہ کہا حاشم فروضہ بادی فروضہ باد سے آئے ہوا شیر میں پیش کرتا ہوں کہ بہنے دو یوں ہی خون جوانوں کا دیش میں بجدل ہو تم تو بوجھ نہ دل پر بجدل ہو تم تو بوجھ نہ دل پر مزید لو بجدل ہو تم تو بوجھ نہ دل پر مزید لو بجدل ہو آتنگ بس میں کر نہیں سکتے ہو تم تو پھر جا کر فروضہ باد کی چوڑی خرید لو جا کر فروضہ باد کی چوڑی خرید لو جا کر فروضہ باد کی چوڑی خرید لو عرض کیا ہے کہ جا کر فیروز آباد کی چوڑی خرید لو ابھی کچھ دن پہلے پرشتم بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پر دکھائی جا رہا تھا ہے ایک میکزین اور اس میکزین پر ہمیشہ گاندھی جی کی تصویر چھپتی تھی لیکن اس بار ہمارے راجہ کی تصویر چھپی دکھائی تھی کمال ہے یا کیا بنا دیا ہندوستان کو کیا بنا دیا میں نے شیر کہا گاندھی بننے کی کوشش کر رہا ہوں گاندھی ایسی بن جاتے ہیں کیا میں بتاتا ہوں گاندھی کیسے بنتے ہیں ارادے ہوں جوان جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آنڈھی نہیں ہوتا ارادے ہوں جوان جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آنڈھی نہیں ہوتا حویلی چھوڑ کر کچھے مکہ میں رہنا پڑتا ہے فقط چرخہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا محل کو چھوڑ کر حویلی چھوڑ کر کچھے مکہ میں رہنا پڑتا ہے حویلی چھوڑ کر کچھے مکہ میں رہنا پڑتا ہے فقط چرخہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا فقط چرخہ چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا حالکہ میں اس بات پر بھی پورا دھیان رکھتا ہوں کہ اوروں میں اے دھونڈنا میرا مزاج تھا ایماندار شخص بھی جھوٹا لگا مجھے اور جب سے نگاہہ اپنے گرے بان پر گئی اس روز سے ہر آدمی اچھا لگا مجھے لیکن جہاں برائی ہے وہاں پر بولوں گا ضرور روپ بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا روپ بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا روپ بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا شیر پہ رہا ہوں کریکٹر آپ کو تلاش کرنا ہے روپ بدلہ رنگ بدلہ اور سنہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی اس کے آتے ہی اندھیرہ اور گہرہ ہو گئے جو یہ کہتا تھا میں سورج ہوں کروں گا روشنی شہر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو یہ مت دیکھو آپ کے دھیرے سے شہر پڑ دیا دات بھی دھیرے سے دے دو آپ یہ میرا مسئلہ ہے کسی پر زور لگاؤں گا کسی کو آرام سے پڑھوں گا آپ پوری طرح جڑے رہیے تو مجھے شیر سنانے میں اچھا لگے گا ایک بات اور پرشتہم بھائی جو ابھی ہمارے آپ کی بات ہو رہی تھی مسلمانوں نے بھی اتنی بات نہیں کری ہوگی مشین کے بارے میں جتنی بات آپ نے کری سلام کرتا ہوں میں آپ کی سکولیڈزم پر آپ کی اکتاب پر آپ کی شرافت پر جو انہوں نے کہا میں شیر کہہ رہا ہوں شیر کہتا ہوں کہ شریف اور نہ کمینوں کے ہاتھ ہے بھئیہ شریف اور نہ کمینوں کے ہاتھ ہے بھئیہ نہ بے خرد نہ ذہینوں کے ہاتھ ہے بھئیہ یہ نہ بے خرد نہ ذہینوں کے ہاتھ ہے بھئیہ خوش آمدے کرو اب جا کے تم مشینوں کی کہ ہار جیت مشینوں کے ہاتھ ہے بھئیہ خوش آمد کرو اب جا کے تم مشینوں کی کہ ہار جیت مشینوں کے ہاتھ ہے دیش کو عجیب بنا کر رکھ دیا پتہ نہیں کہا جائے گا دیش اس سمجھ میں نہیں آتا کہ ہار جیت مشینوں کے ہاتھ ہے کہ ہار جیت مشینوں کے ہاتھ ہے بہت کم وقت رہ گیا ہے ایک دو تین شیر اور سن لیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے گلہ تو بھائی بھی دشمن سے مل کر کٹ لیتا ہے بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کٹ لیتا ایک شیر اور سناتا ہوں میں بہت زیادہ زور نہیں لگاؤں گا شیر پہنچا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ابھی پڑھ رہا ہوں ارے نی نی شیر پہنچنے دو یار آپ کے لیے لے کے آیا ہوں نی شیر جہور کانپوری کو ایسا مستمجھو محنت کی حلال کی کمائی کھاتا ہوں جب آتا ہوں نی شیر لے کے آتا ہوں پرانے شیر پر اکتفاہ نہیں رکھتا جب آتا ہوں نی شیر لے کے آتا ہوں شیر سنا رہا سواد فرمائیے کہ دن بھی سونا اب سمجھنا آپ بکامہ میں نے شیر کہہ دیا دن بھی سونا رات بھی بیرہ اور سہر بھی کالی ہے دن بھی بیرہ دن بھی سونا رات بھی بیرہ اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہے یار اتنا اچھا شیر پڑھا میں نے اور اتنی خاموشی سے آپ نے سنجھیا یار سچ سے مت گھبراؤ خوب تعلیہ بجاؤ بے لوف جیو بے خوف جیو آپ ہی کے ہو یہ دیش اپنا ہی ہے بے لوف جیو خوب تعلیہ بجاؤ آپ مت درو آپ شیر کس کے خلاف پڑھا جا رہا ہے آپ صرف یہ دیکھو کہ شیر سچا پڑھا جا رہا ہے اچھے دن اچھے دن اچھے دن یہ اچھے دن ہے دن بھی سونا رات بھی بھی رہا اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہے دریا آج بہت خاموش ہے دریا یہ جو قوم بیٹھی ہے نا پرشتم بھائی میں نے اس کو دریا کہا ہے یہ جو قوم بیٹھی ہے ہمارے سامنے اس کو دریا کہا ہے دن بھی سونا رات بھی بیرہ اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کسی خوشحالی ہے آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو حشیار رہو کیا کہنا آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو حشیار رہو دریا کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی آج بہت خاموش ہے اب شر سنا آپ نے اس طرح شر سنی آج بہت خاموش ہے دریا ملہ ہو حشیار ہو دریا کی یہ خاموشی طوفان اٹھانے والی ہے اور بارش کی بہت آج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتو کی چٹانوں کو چیر کے ہم نے اپنی نہر نکالی چٹانوں کو چیر کے ہم نے بہت شکریہ میری بہنگ بہت دات دی رہی ہے آپ بھی شریک ہو جائیے آج بہت خاموش ہے دریا ملہ ہو حشیار ہو دریا کی یہ خاموشی طوفان اٹھانے والی ہے بارش کی مہتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتو کی چٹانوں کو چیر کے ہم نے اپنی نہر نکالی ہے شیر سنیے گا انیق صاحب شیر سنائیے اپنے لوگوں کو میں پیش کرتا ہوں کہ پورا ہوا ایک شوق بھی میرا ادا ہوئی ایک سنت بھی پورا ہوا ایک شوق بھی میرا ادا ہوئی ایک سنت بھی مشتاق صاحب آپ صدرات فرما رہے ہیں شریک کرتا ہوں آپ کو بہن میری اور تمام لوگ چٹانوں کو چیر کے ہم نے اپنی نہر نکالی ہے پورا ہوا ایک شوق بھی میرا ادا ہوئی ایک سنت بھی پورا ہوا ایک شوق بھی میرا ادا ہوئی ایک سنت بھی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی پورا ہوا ایک شوق بھی میرا ادا ہوئی ایک سنت بھی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی ہے میں نے بکری پالی ہے میں نے بکری پالی ہے میں گھر کی تعمیر میں گم تھا اور مسجد کے ممبر سے میں گھر کی تعمیر میں گم تھا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی دیکھئے شکریہ شیر مجھے بہت سنانے ہیں لیکن میں حاضر کرتا ہوں جمیل بھائی جمیل بھائی کا حکم ہے یہ شیر دوبارہ پڑھ دوں کہ میں گھر کی تعمیر میں گم تھا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی ہے دیکھئے اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں بیٹھ جا پہلوان پہلوان صاحب بیٹھ جاؤ یار دھرتی پناہ مانگ جائے گی آپ نہیں بیٹھو گئے دیکھئے مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ دات ضرور چیخ کے نہیں دے رہے ہیں لیکن شیر سن رہے ہیں یہی بات سچ ہے نا میں غلط فہمے کا شکار تو نہیں ہوں شیر سن رہے ہیں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کہ آپ بہت چیخ کے دات دیں نہ دیں ایک غزل کے تین چار شیر جو غزل مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں وہ غزل کے تین چار شیر سناتا ہوں اس کے بعد ایک نظم سناؤں گا ابھی جو بھی ٹاپک چل ہے ہمارے سامنے جو جوانوں کی شہادتیں ہیں ایک نئی نظم ہے وہ میں سناؤں گا لیکن سب سے پہلے تین چار پانچ شیر یہ غزل کر سن لیجئے اس غزل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں پیسے بچانے میں لگا رہتا ہے آپ اچھا سن رہے ہیں اس لئے میں سناتا ہوں یہ جہاں پیسے بچانے میں لگا رہتا ہے کہیں جا رہے ہیں آپ کسی کام سے جا رہے ہیں یہ جہاں پیسے بچانے میں لگا رہتا ہے یہ جہاں پیسے بچانے میں لگا رہتا ہے ہم فقیروں کا مگر ہاتھ کھلا رہتا ہے یہ جہاں پیسے بچانے میں لگا رہتا ہے ہم فقیروں کا مگر ہاتھ کھلا رہتا ہے آپ شیر سن رہے ہیں تو یہ شیر پڑھتا ہوں کہ مفلسی دے کے بچاتا ہے وہ بدکاری سے کیا کہنا مفلسی دے کے بچاتا ہے وہ بدکاری سے سب سمجھتے ہیں خدا ہم سے خفا رہتا ہے مفلسی دے کے بچاتا ہے وہ بدکاری سے سب سمجھتے ہیں خدا ہم سے خفا رہتا ہے میرا دل شاہ کا دربار نہیں کعبہ ہے میرا دل شاہ کا دربار نہیں کعبہ ہے یا کنیزیں نہیں رہتی ہیں خدا رہتا ہے میرا دل شاہ کا دربار نہیں کعبہ ہے میرا دل شاہ کا دربار نہیں کعبہ ہے یا کنیزیں نہیں رہتی ہیں خدا رہتا ہے موڈی سے یوگی تک شیر پر رہا ہوں وہاں موڈی وہاں یوگی برائی ختم کب ہوگی میں شیر پڑھتا ہوں سواتی میں شیر پڑھتا ہوں یہ جہاں پیسے بچانے میں لگا رہتا ہے یہ جہاں پیسے بچانے میں لگا رہتا ہے ہم فقیروں کا مگر ہاتھ کھلا رہتا ہے مفلسی دے کے بچاتا ہے وہ بدکاری سے سب سمجھتے ہیں خدا ہم سے خفا رہتا ہے تجھ کو قدرت نے نوازا ہے تو مغرور نہ ہو تجھ کو قدرت نے نوازا ہے تو مغرور نہ ہو جس میں پھل ہوتے ہیں وہ پیڑ جھکا رہتا ہے تجھ کو قدرت نے نوازا ہے تو مغرور نہ ہو جس میں پھل ہوتے ہیں وہ پیڑ جھکا رہتا ہے آؤ ٹھکرائیں شراب اور پیئیں آبی زمزم آؤ ٹھکرائیں شراب اور پیئے آبے زمزم جنیر خیرہ بادی اور تھکرائیں شراب اور پیئے آبے زمزم آخری سانس طلق اس کا نشہ رہتا ہے اور تھکرائیں شراب اور پیئے آبے زمزم آخری سانس طلق اس کا نشہ رہتا ہے آپ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں شیر پڑھنے کا اس کو پھر کسی وقت رکھئے گا ابھی نئے تو پڑھ رہا ہوں اچھا یہ اچھا خوب کہا ابھی جو کچھ پڑھا دے کیا پرانا دوز مستا ایک دم بھاپ نکل رہی تھی ایک دم نئے نے شہر پڑھے پانی جی بوتل چلی گی نا میری جی پانی لے لیجے اسی لیے نہیں جانے دیتا ہاتھ سے نکل جاتی ہے پانی لیجے پانی ہی دیجئے گا برہمن کے ہاتھ سے پیا ملے گا پانی کے لیجے دیکھئے اس نفذ مکہ انوان ہے جائے جوان جائے کسام جی پھر شاہر میں نے ابھی بتایا تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں تو بادشاہ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے آج شیش محلوں میں بیٹھے رہتے ہیں ہمارے جوان اور میں نے تی وی پر ابھی پچھلے دنوں یہ منظر دیکھا کہ جوانوں کی لاشیں آ رہی تھی اور جن گھروں میں لاشیں جا رہی تھی کچھے مکان وہ سیدھا مکان اور ان کے بچوں کے جسم پر چیتھڑے لپتے ہوئے تھے ان کے ماں باپ کے جسم پر کپڑے محلے کچائے لیتے ان کے یہ حالات جو دیش کو لٹتے ہیں وہ ایسی محلوم رہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بس یہاں سے ایک شاعر باغی ہوا اور یہ نظم وجود میں آئی بغاوت جھل کی یہاں سے تو میں پیش کرتا ہوں اگر میں نے سچی بغاوت کی ہے تو ایک ایک شخص میرے ساتھ شریک ہوا اب تک جیسے آپ نے سنا مجھے کوئی آپ سے گلہ نہیں ہے لیکن یہاں سے نظم دو مصرے پڑھوں گا اگر آپ کی بھرپور تعلیہ آئیں تو نظم آگے بڑھاؤں گا ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا میرا کوئی نقصان نہیں ہے مجھے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا نظم کا درد ہے ایک شاعر کا درد ہے میں پیش کرتا ہوں نظم یہاں تو شروع ہوتی ہے کہ چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام ابھی آپ کی تعلیہ کم تھی مجھے اور تعلیہ کو ضرورت ہے آگے بڑھتا ہوں چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں سرحدوں پر جاکتے ہیں سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم ہم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاکی بازی ہار کر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاکی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نے دولت اینے دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاص سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدن فولات ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد اینے دی وہاں باہا 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 کیا کہنا باہت شکریہ میرے بہن بہت شکریہ پھر سے پڑیئے یار بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پڑو صاحب دوبارہ پڑھوں جی پڑیئے دولتے بتائیے کہ کیسے کہا جاتا ہے دوبارہ پر ایک بار زوردار بتائیے مجھے تالیوں کی گونج میں اجازت دیجئے لیکن دوبارہ پڑھ رہا ہوں تو دوبارہ خاموشی سے نہیں سنیے گا اس سے زوردار سنیے گا کیونکہ پہلے آپ نے سنے نہیں تھا آپ کو معلوم ہو گیا کہ مال کیا ہے اس میں چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یا وہ رام پھول فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاپتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاں کی بازی ہار کر ان کے دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاں کی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نے دولت ہے نے دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاص سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولات ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد بہت شکریہ وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں وہ دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پر جاتا نہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پر جاتا نہیں دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرحد پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا آپ جنتا سے کہنا ہے کہ ہشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو ملصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مائینے کے لیے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرحد پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا آپ جنتا سے کہنا ہے کہ ہشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو ملصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے لیکن آپ مجھ سے ذرا تھا اسی طرح جڑے رہیے تو میں آپ کو شہ سناوں میں خدا ہی قسم کھا کے رہا ہوں یہ شاعر بھی گواہ ہیں حاشم بھی ادھر کئی مشاہروں میں رہے کنٹینیو مسلسل جاگ رہے ہیں کل ہم ایک بہت بڑے مشاہرے میں تھے کم سے کم انیق صاحب نو لاکھ روپے کا مشاہرہ تھا اور سننے والے پچیس آدمی تھے لیکن پچیس آدمی بہت بہت بڑے لوگ تھے وہ وہ فلم انڈسٹری کے سارے لوگ موجود تھے یا رحمان صاحب کی صدارت تھی وہاں پر میں میں نے یہ نظر پڑھی تو خدا یہ قسم ایک 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 شخص وہ فلم انڈسٹری کے لوگ تھے لیکن ایک ایک شخص سے کھڑے ہوکے تالیاں بجھا رہے ہیں آپ بیٹھ کے ہی بجھا دیجئے لیکن قائدے سے بجھا دیجئے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن ذرا تھا جھڑ کے ہی جسے اپنے سنائے پتہ اسی سنتے رہیے سرحدوں پر ان کو بھیج رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہیں خواب ایک شاعر مانگتا ہے آج ان سب سے حساب اب سوالات کیے میں نے ایک شاعر مانگتا ہے آج ان سب سے حساب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہو آپ رہنمائی آپ کی ہو ملک کے رہبر ہو آپ آپ کی قربانیاں کیا ہیں گنائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خادر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہید آنے وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کا اپنا کوئی جن کے گھر کے فرد نے دی جان اپنے ملک پر جن کو اپنا ملک خوابوں میں بھی آتا ہے نظر اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حقدار ہے اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اب بھی جو اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حقدار ہیں نظم آخر ہو رہی ہے سمات کیجئے گا کہ رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی رہنمائی کے فقط حقدار ہوں وہ آدمی اب چناؤں میں ٹکیٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے باغ میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کے پالے دیش پر قربان تنمندھن کریں جو سکو اپنا لٹائیں اس وطن کے واسطے اپنی دھرتی کے لیے اپنے گگن کے واسطے جو کریں تو اپنی دھرتی کے لیے اپنے گگن کے واسطے جو کریں تیار بچوں کو شہادت کے لیے جن کے بچے سرحدوں پر ہیں حفاظت کے لیے بس انہی کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کے ہی ہاتھوں میں ہندوستان ہونا چاہیے